بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید کرتے ہیں اب اپنا اور اپنے عدد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھے ہوئے ہوں گے زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آسائش کے طور پر لی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کمپٹ کے طور پر لی جاتی ہیں اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ must to have ایک ہے good to have اگر ہمیں یہ بیلنس کرنا آج ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو must to have کی طرف جاتی ہیں اور good to have کی طرف جاتی ہیں اور اس کا جو actual weight ہے وہ ہمیں feel نہیں ہوتا ہم زیادہ دیر good to have کی طرف زندگی جو ہے وہ almost تمام youth ہماری جو ہے نا وہ good to have کی طرف لگی بھی ہے مثال کے طور پر اگر ہمیں یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسی ہیں جنہوں نے اپنے وہ بنائے میں ہیں areas بنائے میں ہیں اور انہی کے اندر رہتے ہوئے اپنے attitudes جو ہیں وہ develop کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہی نوجوان نسل جو ہے پھر آگے جا کے معاملات جو ہے اخراب کر لیتی ہے اور پھر در در دیکھتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے لڑنا جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے اس کو learn کرنے کے لیے اس پر grip لانے کے لیے کنک areas پر improvement لانے کی ضرورت ہے اور وہ جو لوگ نہیں کر پا رہے وہ دو تین ہی areas ہیں جو basically relevant ہیں اور انہی areas کے اندر رہتے ہوئے تمام لوگ اپنا بقت بیسٹ کر رہے ہیں اگر وہ وہاں سے اپنے آپ کو نکال لیں and they shift their weight اس کو correct کرنے میں تو بہت ساری بہتری آ سکتی ہے مثال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے آپ کو comfort zone میں رکھاوا ہے ہم نہیں چاہتے لاتنی ہلانی ہاتنی ہلانا تو سب کچھ آ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے ہمارے ماں باپ نے بھی چاہید جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ parenting کا جو week last ویڈیوز بناتے رہے اور آپ کو مختلف angles بتاتے رہے کہ کس طریقے سے بچوں کی جو performance ہے personality ہے اس پہ improve کیا جا سکتا ہے آپ بہت ویڈیوز جا کے دوبارہ relate کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ ماں باپ نے بھی اور بچوں نے بھی اپنے آپ کو comfort zone میں رکھنے شروع کیا ہے اس کی examples are different وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مجھے کچھ نہ کہے I'm comfortable with my friends مجھے کوئی کچھ نہ کہے I'm comfortable with my car اور بھائی اگر آپ کی گاڑی کو set کرانے کی ضرورت ہے tune کرانے کی ضرورت ہے خود جائیے خود کروائیے بائیک کو خود set کرنے کی ضرورت ہے خود کرائیے نہ آپ کو یونیورسٹی کے لڑکوں کی کبھی مرسیکلیں دیکھیے جو students ہیں سب سے worst condition میں ان کی بائیک سوٹی ہیں that is like کہ آپ comfort zone میں رہ رہے ہیں یا چلتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے کل کرلیں گے یا پرسو کرلیں گے اس کو set کرلیں گے اٹھ کے خود کام نہیں کرنا اٹھ کے خود پانی نہیں پینا ماں بیٹے کے لاد پیار میں وہ تمام سہولیات میں یستر کرتی پھر رہی ہے کہ جو غیر ضروری ہیں as I said good to have and must to have غیر ضروری جو اسائش ہے زندگی کے اندر وہ ظاہر ہے ہر ماں باپ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے best facilities لے کے آئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اس لاد پیار سے بگاڑ دیا جائے جو کسی مشکل کے عادی نہیں رہتے ان کو پر کسی مداری ڈالیں ان کو کوئی اسی قسم کی کوئی گھر کی کچھ چیزوں کی رات کو لائٹس آف کرنی ہے گٹوں کو تالے لگانے ہیں یہ تمام بیسک جو وہ ہیں چیزیں زندگی کی ان کی responsibilities جب تک ان کے اندر زندگی کسی قسم کی نہیں آئے گی مقابلے کی جسے کہ طرح فضاء قائم کریں وہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ میراتھون نہیں دڑوانے کی میں بات کر رہا لیکن chance of responsibility وہ ہم نے ایڈ نہیں کی وہ ایک کچھ دنوں انٹرنیٹ پہ تصویر بھی تھی کہ ایک بندہ کھڑاوا ہے لڑکا اور وہ کیا کرتا ہے کہ جی وہ ہاتھ میں اس نے پکڑے ہوئے یا پیمپر جو لینے گیا تھا مارکٹ میں پیمپر اور ساتھ میں دیکھ رہا ہے پی ایس پور کیونکہ میں ایک گیر بیٹھ کے کھیلتا ہوتا تھا نہیں گیمز آئی ہوگی تو وہ ساتھ پی ایس پور دیکھ رہے ہیں تو ساری عمر تو کھیلا ہے پی ایس پور تو اب پیمپر جب چادی ہوگی ہے تو پیمپر بچے کا لے کے آنا ہے تو وہ ذمہ داری ہے اس کا پتہ نہیں ہے تو وہ دعا سیڈ زندگی بڑی مزے کی تصویر ہے کوئی آپ کو موقع ملے تو ہم کوش کروں گے پوٹریس آپ کو بولوں گے وہ لگا بھی نہیں تو یہ بھائی صاحب صرف چکے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہیں گھر بیٹھے پی ایس پور کھیڑے ہیں ساری عمر تے بچے تے بیوی اور اس کی ذمہ داریاں تو نائنٹی مور دن نائنٹی پرسینٹ ڈیورسز صرف اس وحیث سے ہیں کہ ہم نے اپنے کمفرٹ زون میں آپ کو رکھا ہے جیسی پریشر پڑتا ہلکا سا فیاملی رسپونسیبیلٹیز آتی ہیں تو رون پر ٹنڈ شروع اور منڈہ آجی پریشریں ہنڈل نہیں کر پایا تو بہت ساری خودکشییاں ہونا شروع ہو گئیں لڑائیاں شروع ہونا ہو گئیں چھ مہینے گزرے نہیں تو لڑکے لڑکی کی شادی جو بڑی دھوم دام سے ہوئی تھی وہ بڑے سے بڑے گھر کی شادی لے لیں چھوٹے سے چھوٹے گھر کی شادی لے لیں چونکہ کمفرٹ زون کے اندر لڑکے رہتے ہیں فیاملیز رکھتی بھی ہیں جانتے ہوئے یا انٹینشلی اور انٹینشلی تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پہ میرے خیال میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہتے ہیں کوئی چیلنج نہیں ہے لڑکوں کی زندگیوں میں کوئی چیلنج رہنا چاہیے ہمارے گھر کوئی نہ آئے کوئی پرونہ نہ آئے کوئی کچھ نہ آجائے میں 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 مطلب یہ آدات کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا ہے کہ یہ دوسری بات جو ہمارے ماں باب کرتے ہمیں کہیں نہ کہیں نہ نہ آتے کہ کوئی نہ آئے کوئی مہمان آیا بھی آئے تو گیٹ سے بگا دینے کی انرجی میرا کوئی آئے نہ تمہارے دوست اندر نہ آئے ان کو باہر سے لے جاؤ کہیں نہ کہیں وہ کنیکٹ نہیں ہے سیسائیٹی میں جو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی کوئی کمفرٹ زون کے بات جو رویہ دوسرا بھر کوئی نہ آئے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہم کسی کے گھر نہیں جائے آئے گا تو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا مطلب زمینہ ساڑھی ساڑھی مربے اسی میں گزارتی زندگی نا یہ کنیکٹ کیسے ہم آپ کو بات میں بتاؤں گا لیکن خودگرضی میں نے آپ کو بتایا یہ یہ اس سے بھی نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ میں بہت ایمپورٹن شکریہ تو میں پشتائی بیس ہو جائے گا اگر آپ آگئے تو بھائی رشتداروں سے ملنا سکھئے دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکھئے لیکن اس محفل میں جہاں پہ کوئی بات کاروبار کی ہے اس محفل وہ بھی ٹائم ملے تو کرنا چاہیے لیکن ان سے شخصیات کی خوبصورتی قائم نہیں ہو اور اگلی ایک جو ایمپورٹن بات ہے کہ بہت سارے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو ماضی میں ہی رہ رہے ہیں آج کیا ریکوائیڈ ہے دور آج کا کیا تقاضی کرتا ہے یہ ہمارے بزرگوں نے بھی شاید یہ اینرڈ چکے خود بھی مینٹین کی اور ہمارے تک بھی یہ پہنچ آئی کہ اسی بڑے بڑے سے نواب اندھے ساں 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 تھے تھاٹھنیاں زمینہ ساڑھے مربے ارے بھائی اب وہ تقسیم ہو گیا فیملی ڈوائی ہو گئی بہت سارے چچوں میں بھی چلی گئی ماموں میں چلی گئی تو نہیں ہے اگر وہ مربے تو ان پہ اترانہ چھوڑ دیں ڈاٹرز لائکی وہ پراؤنڈ فیل کرتے رہتے کہ میں اتھے رہنا ساں بھائی اگر نہیں ہے اور ٹائم آج کے وہ اپنے آپ کو ذہنی ترقی ارتقاء کا عمل وہ رکاو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ وقت کہاں گزر گیا وقت بدل گیا ہے دوبارہ محنت کریں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے آئیں کہ آپ وہی تمام نوابی وہی تمام جائداتیں دوبارہ کرسکیں وہ اچفاق صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ اپنے پوتے کو یا پوتی کو لے کے کھڑکی میں کھڑے وے تھے اور انہوں نے باہر موسم بڑا خوبصورت تھا بارش ہو رہی تھی تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو بارش کے موسم سے ریلائز کیا کہ وہ ایک سامنے چھوٹی سی مکھی مریوی تھی اور وہ سلسلسلسی کو دیکھا جا رہا تھا اور اس نے انڈ میں پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ مکھی مریوی یہ کیا سوچیں دیکھا ہر کوئی سے جا سکتا ہے مرزی آپ کی ہے کہ آپ نے قریب مریوی مکھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مریوی مکھی مکھی مریاں زندگی اچھ یہ بھی آپ کی چوئیس آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑکی کے آگے بھی بہت سارے خوبصورت مناظر ہیں تو ماضی میں رہنا چھوڑ دیں یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور یہ بہت بڑا ایک پروم ہے وہ یہی سوچ ہیں وہ یہ ایکشن ہیں کہ جو ہمیں رائٹ اور رون کا پاتھ نظر آ رہا ہے یا ہمیں خوبصورت یا جیسے کہتے ہیں غمگین دونوں صورتیں نظر آ رہی ہیں ہم کنیکٹ کیسے کرتے ہیں ہم کیسے ٹرانس فارم کرتے ہیں اپنے بوڈی کو فیزیکلی وہا تک لے کے ہم میں والی بات سے بھی نکل آئیں اور تیسرا ماضی میں رہنا چھوڑ دیں ویسے بھی کہتے ہیں ماضی کو رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ نہیں ہے پاس is not a great place to live یا connect with جاتے ماضی ہے راب یا رب تو کوشش کرو پائن کے نکل اؤ اور اس قسم بھی انرجی لے کے آئے کہ اپنے اندر سے وہ تمام comfort zone والے معاملات نکال دیں اپنے اندر سے وہ تمام میں میں والی بکریاں بننا چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور تیسرا ماضی میں رہنا چھوڑ دیں اب دیکھئے دن کیسے بدلتے ہیں سنس of responsibility کیسے آتی ہے personality کیسے بضبوط ہوتی ہے مزا آئے گا زندی گزار دیں اگلی ویڈیو میں کیا ڈسکس کرنا جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں ہم کوشش کریں گے دار اور خوف ہے یہ جو اسی ویڈیو سے آگے کنیکٹ ہونا چاہیے کہ ان تمام کام کو کرنے کے لیے بعض بندوں کے اندر کچھ ڈار ہوتے ہیں کچھ خوف ہوتے ہیں تو ان کو چھٹکاران سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں جب